پیراغون سکینڈل میں وعدہ معاف گواہ بننے والے کیسر امین بٹ کی نیب حراست سے رہائی کے درخواست سماعت کے لیے مقرر سوسائیٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیب ٹیم کو بتا چکا ہوں کیسر امین بٹ کا درخواست میں موقف یقین دلاتا ہوں کہیں فرار نہیں ہوں گا اسے پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عمر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور محمد اشفاق ہوں گے بات کریں گے عمر شاکر سے عمر شاکر بتائے گا وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں بیان بھی ریکارڈ کروا دیا سوسائیٹی میں وعدہ معاف گواہ بننے والے اور خواجہ برادران کی گرفتاری کا راستہ ہمبار کرنے والے کیسر امین بٹ نے رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست سائر کی گئی ہے کیسر امین بٹ نے درخواست میں موقف یقین کیا ہے کہ درخواست گزار نے وعدہ معاف گواہ بن کر بیان ریکارڈ کروا دیا ہے اور چیئرمن نیپ سے تحریر دور پر معافی مانگ نہیں گئی ہے درخواست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیسر امین بٹ کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بعد اور چیئرمن سے معافی مانگنے کے بعد وہ نے معاف بھی کر دیا گیا ہے تاہم درخواست گزار نے پیراگون ہاؤسن سوسائیٹی میں کرپشن کا تمام احوال نیپ کو بتا دیا ہے لیکن نیپ قانون کے مطابق کہ چیئرمن نیپ کی معافی کے بعد درخواست گزار کو رہا کیا جانا تھا لیکن کیسر امین بٹ کو رہا نہیں کیا جا رہا اس درخواست میں کیسر امین بٹ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ جیل سے رہا ہونے کے بعد کہیں فراد نہیں ہوں گے ہر قسم کی زمانت دینے کے لیے تیار ہیں لیادہ اس درخواست میں صدا کی تھی ہیں کہ عدالت کیسر امین بٹ کی رہائی کے ایک کامات جاری کرے کیسر امین بٹ کی رہائی سے متعلق درخواست سماعت کے لیے بھی مقررد کر دی گئی ہیں جس پر لاہور ہائی گورٹ کے جسٹس محمد تاریخ عباسی کی سرگاہی میں دو رکھنی بینچ کل دوپہ ساگے بارہ بجے کیسر امین بٹ کی درخواست پر تخت کرے گا آج خواجہ برادران کی گرفتاری کاملت گرفتاری درخواست زمانت کے دوران بھی کیسر امین بٹ سے متعلق جو ہیں وہ فریکین نے دلائل دیئے خواجہ برادران کے وکیل نے بتایا کہ کیسر امین بٹ کیا جو وعدہ ماف گواہ بنایا گیا ہے اور جو ان کا ایک دفعہ ایک تو چونسٹھ کے تحت بیان ریکارڈ کیا گیا ہے وہ نشے کی حالت نے کیا گیا ہے اور نیاب کی جانب سے انہیں گیر ممنوع ذویات کی جاری ہیں جبکہ نیاب پروسٹیوشن کا جو موقف تھا وہ بالکل مختلف تھا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کیسر امین بٹ کے حوالے سے جو ارضامات لگائے جا رہے ہیں وہ بے بنیاد اور بے بنیاد دو چھوٹے ہیں نیازہ کیسر امین بٹ جو ہیں وہ وعدہ ماف گواہ بن چکے ہیں دفعہ ایک تو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور اس سنسے میں ان کے پاس خواجہ برادران کے لیے چھوٹ شواہد بھی موجود ہیں آج اسی بنیاد پر لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ برادران کی قبرت گفتاری درخواست دمانت مطرد کی ہیں اور خواجہ برادران کی درخواست دمانت مطرد ہونے کا انتظار ہی کیا جا رہا تھا کیسر امین بٹ کی جانب پہ جس کے بعد آج انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نجو کیا ہے اور اپنی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دار کی ہیں جس میں